عوض باللہ من الشیطان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مداربہ تو ایکاؤنٹ جہاں ہم کھولتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کسٹمر ایکاؤنٹ کھلواتا ہے اور کلائنٹ اسے کہتے ہیں جب بینک جس کو پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے تو بینک مداربہ کسٹمر سے کرتا ہے کلائنٹ سے نہیں کرتا کیوں اس کی ریزن سنی ہے میں نے بینک کو ایک لاکھ روپے دی ہے میں کون ہوں کسٹمر ہوں شارو خان کو دے دی ہے شارو خان کو نے کلائنٹ ہے شارو خان نے اس پیسے سے مثال کے طرح پہ ایک ناجائز بزنس کیا جس پہ اس نے دس لاکھ روپے کمائے بینک سے پروفٹ کا تیہ ہوا تھا ففٹی ففٹی بینک کو اس نے پانچ لاکھ روپے پروفٹ دی ہے بینک کو پتہ لگا پانچ لاکھ کا پروفٹ ہوا ہے بینک بہت خوش ہوا بینک نے مجھے بھی بتا دیا کہ ڈھائی لاکھ تمہارے ڈھائی لاکھ میرے پھر اچانک بینک نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ کو ہم یہ پروفٹ نہیں دیں گے میں نے کہا کیوں دو دو مجھے ڈھائی لاکھ روپے دو بینک کہے گا دیکھیں ڈھائی لاکھ آپ کے جو ڈھائی لاکھ میرے دونوں کے جو ڈھائی ڈھائی لاکھ ہیں وہ ہم خیرات کریں گے کیونکہ یہ پیسے شارو خان نے غلط بزنس میں لگا دی ہے ناجائز بزنس میں لگا دی ہے تو کیا ہے کہ میں نے کہوں گا پھر میرا کیا ہوگا کہیں گے بینک کہے گا آپ کا ایک لاکھ روپے بلکل ہے وہ تو ہے لیکن یہ جو پروفٹ ہوا تھا پانچ لاکھ روپے کا تو وہ آپ کو نہیں ملے گا اس لیے ڈھائی لاکھ میں بھی قربان کر رہا ہوں آپ بھی قربان کرو کیونکہ شارو خان نے بزنس میں ناجائز بزنس میں لگا دی ہے تو بتانا یہ تھا کہ بینک مداربہ اگر کلائنٹ کے ساتھ کرے گا تو بسے بینک کو پھر اس کلائنٹ کا بزنس کے اوپر ہاک ایگل آئی رکھنی پڑے گی جو کہ نہیں رکھ سکتا بینک اس لیے بینک جو ہے کلائنٹ سے مداربہ نہیں کرتا اس سے کہتا ہے مرابحہ کر لو میں تمہیں چیز دلا دوں گا مرابحہ منہ چیز دلانا آپ کو کرائے پہ کوئی چیز دوں گا اجارہ کر لو آپ کو سلم کر لو استثناء کر لو ٹھیک ہے نا وقالہ پہ میں آپ کا کام کر دیتا ہوں لیکن میں آپ کو پلیز مداربہ نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ سے مشارکہ کروں گا کلائنٹ سے یہ دولوں کام نہیں کرتا کیونکہ ورنہ پھر بینک کو ایگل ہاک آئی رکھنی پڑے گی کلائنٹ کے بزنس پہ ایسی کئی ریزنز ہیں میں نے ایک بتائی آپ کو لیکن میں آپ کو اب اگری ویڈیو میں دوسری ریزن بھی بتاؤں گا